السلام علیکم ویلکم تو شیفتر یوٹیوب چینل میچ آپ نے دیکھ لیا ہے بہت بری بیٹنگ پاکستان کی جنب سے ایک بہت اچھا وکٹ جہاں پہ تین سو پچیس چالیس رنز ہو سکتے بھی بٹ پاکستان نے وہ چیز کیپٹلائز نہیں کی میڈل آرڈر آپ کے پاس ہے نہیں آپ کو موقع مل گیا تھا چلیں یار کہ یہاں پہ آپ کیپٹلائز کر کے تین سو رنز بناتے ہیں کیونکہ تین سو رنز کرنا مشکل ہوتے ہیں یہاں پہ لیکن پاکستان کی کسی بیٹس میں نے کیپٹلائز نہیں کیا یہاں پہ اور ویری ڈسپوانٹیگ تھی سی بیٹ کہ پاکستان نے وہ شاید ٹیلنٹ ہی نہیں بیٹنگ میں جو بڑے سکور کر سکے اور ان کے پھر سپنگرز دیکھ لیں سپن بولنگ دیکھ لیں ان کی امیزنگ سپن بولنگ ہے انہوں نے دباہ کے رکھا ہوا تھا ہلنے بھی نہیں دیا آپ کے پاس اگین بڑی ٹیموں خلاف آپ کو دکھانا پڑتا ہے کہ بڑے پلئر ہیں بڑے پلئر اب تب ہی بنتے ہیں جب آپ بڑی میچز میں بڑی میچز میں بڑی گیم لے کے آتے ہیں تب آپ کا ٹیلنٹ میٹر کرتا ہے اسلام علیکم دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم کی ہوم سریز میں ایک اور نکامی پاکستان کی بنگلہ دیش کے خلاف عبراناک شکاس کے بعد پاکستان کے کئی فارمار ٹیسٹ کرکٹر نے پاکستان ٹیم کی احسکار کردگی کے اوپر سیلیکشن کمیٹی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا صاحب کا فاز بولر شہب اختر کا ماننا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں جب تک سفارشی نظام ختم نہیں ہوگا پاکستان ٹیم کو اس کے نتائج بگتنا ہوگے تو دوستو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے میچ میں پاکستان کی ٹیم میں کونسی بڑی تبدیلی ہونی چاہیے اپنی قیمتی رائے سے کومن بکس میں ہمیں ضرور اقاق کیجئے گا اللہ حافظ